دوستو گر آپ بھی ایشان کشن اور روحید شرمہ کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بی سی سی آئی نے ٹھکرایا تو اب ایشان کو پاکستان نے اپنایا موقع کا بکوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی کئی بڑے بڑے دگجوں نے جب ایشان کشن کو پاک کرکٹ ٹیم سے کھیلنے کے لیے آمنتریت کیا تب ان کی باتوں نے تو بھارتی کرکٹ میں بھوچال لا دیا تو آخر کیا کچھ کہا انجمام الحق سے لے کر شاہد افریدی یہاں تکی شوئے بکتر سے لے کر وسیم اکرم اور بابر آزم جیسے بڑے بڑے دگجوں نے کیا ان کی باتوں میں بھز کر پاکستان چلے جائیں گے ایشان کشن کتنے کروڑ روپے آفر کیے گئے ہیں ایشان کو پاکستان کی طرف سے سب کچھ تو ہم آپ کو ان کے بیانوں کے ساتھ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشان کشن یشاسوی جیس والا روحیت شرمہ میں سے کون ہے سب سے خطرناک سلامی بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے اس سمیٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری میں بھارتی ایٹ ٹیم لگ چکی ہے جس کے لیے آئی پیل میں سب ہی کھلاڑی بہتر پردرشن کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس بیچ بی سی سی آئی میں سب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے جہاں پر ایشان کشن کا سینٹرل کونٹریکٹ رد کرنے کے بعد بیوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کو اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے لیکن جہاں ایک طرف ایشان کے لیے سب کچھ صحیح نہیں چل رہا تھا تو وہیں اس موقع کا بخوبی فائدہ اب ہمارے سب سے بڑے دشمن پاکستان نے اٹھایا ہے جہاں ایشان کشن کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشان کشن کو کروڑوں روپے کا آفر ان کے دیش میں کرکٹ کھیلنے کے لیے دے دیا ان کا کہنا تھا کہ ایشان کشن جیسے کھلاڑی کی انہیں سکت ضرورت ہے اور ان کا وہ بہترین سواگت کریں گے ایشان کو وہ ممانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آتے ہی مانو بی سی سی آئی کی تو بولتی ہی بند ہو گئی بھارتی کرکٹ میں اتھل پتھل مجھ گئی کہ کہیں ایشان کشن اس آفر کو سویکار نہ کر لیں یہاں تک کہ اب پاکستان کے بھی کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن بھی نکل کر سامنے آئے ہیں جس میں سب سے پہلے تو شوی بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کھلاڑی کے ساتھ کافی بڑی نائنصافی ہوئی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی کا بہترین بلے باز ہے اس کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کرنا بی سی سی آئی کے لیے کافی بڑی گلتی ثابت ہو سکتی ہے ایسے میں اگر وہ چاہتے ہیں تو ہماری پاکٹ کی ٹیم کی طرف سے کھیل سکتے ہیں ہماری ٹیم کو اپنے دگج اور چھوٹے کھلاڑیوں کا بھی سمبان کرنا آتا ہے ان کی بھلے ہی ان کے ہی دیشواسیوں میں بیجتی کی ہو لیکن ہم انہیں ایک اچھا بھوشے دیں گے وہ چاہے تو ہمارے دیش میں آ کر کھیل سکتے ہیں ان کا ہم کھلی باہوں سے سواگت کریں گے تو وہیں پاک کر کے ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ابھی بھی حیران ہوں کہ بی سی سی آئی ایسا کیسے کر سکتی ہے کیا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے مجھے پتا یہ انسان اشان کے لیے جھٹکا ہے لیکن وہ چاہے تو ہمارے یہاں آ کر کھیل سکتے ہیں ہم انہیں اپنے دیش کی نیشنلٹی بھی دیں گے اور اپنے کرکیٹ ٹیم میں ایک ایمپورٹن جگہ بھی ہم ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور چاہیں گے کہ ان کے جیسے کھلاڑی ہماری ٹیم میں بلکل شامل ہو ان کے علاوہ انجمام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایشان کشن بھارتی ہے ٹیم کے ایک ایسے اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں ایسے اُبھرتے ہوئے چہریں ہیں جو تینوں فارمیٹ میں بہتر پردرشن کر سکتے ہیں اور ٹیم کے اندر مکھے بھومی کا نبھا سکتے ہیں اس کھلاڑی نے ونڈے میں سب سے تیز دھورہ شدک لگایا ہے ایسے میں آپ اس کھلاڑی کو کیسے ٹیم سے باہر رکھ سکتے ہیں میرے ماننا ہے کہ اس کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کرنا بھارت کے لیے بے فکوفی ثابت ہوگی ہماری کرکٹ بورڈ نے بلکل صحیح فیصلہ کی ہے مجھے بھی موقع ملے تو میں ایشان کو ہر سمیں اپنی ٹیم میں بطور اوپنر شامل کرنا چاہوں گا ان کا ہم سواگت کرتے ہیں تو وہیں وزیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں اور ہماری ٹیم کے پاس کھلاڑیوں کی کمی بھی نہیں ہے ایسے میں اگر ہماری ٹیم کی طرف سے ایشان کشن کو شامل کر لیا جائے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کافی بڑی بات ہوگی کیونکہ کوئی بھی دیش اس سب سے پہلے اپنے کھلاڑیوں کو توجہ دیتا ہے لیکن اس کھلاڑی کے پاس یہ قابلیت ہے جو شاید کسی اور کھلاڑی کے پاس میں موجود نہیں ہے ایسے میں اگر اس کھلاڑی کو ٹیم کے اندر ہمارا پاکستان شامل کر لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی فائدے مند ہوگا ان کے علاوہ پاکستان کے تیندل کر مانے جانے والے شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے ایشان کشن نے جس پرگار سے ٹی 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 فارمیٹ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس کس طریقے کی قابلیت موجود ہے اور یہ کھلاڑی کس طریقے سے میچ کا ریزلٹ بدل سکتا ہے اس بھارت کے لیے کافی زیادہ بہترین پردرشن کیا ہے اور ایسا کچھ کار ری بھی نہیں کیا ہے جس کے چلتے انہیں باہر کیا گیا لیکن شاید بی سی سی آئی کو ان کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں اگر وہ پاکستان کی ٹیم سے کھیلنا چاہے تو ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ہمیں کھلاڑیوں کی قابلیت کے بارے میں پتا ہے ایسے میں اگر ایشان کشن آنا چاہے تو ان کا ٹیم میں سواگت ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے اب پاکستان کے ان دگجوں نے ایشان کشن کو اپنے دیش میں شامل کرنا چاہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشان کشن کو پاکستان جانا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شامدار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو خدرناک بلیباز اور کپتان مانتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف انتیم ٹیسٹ میچ سے پہلے کپتان روحید شرما نے کیا بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان بھارتی ٹیم کے اندر انتیم میچ کو جیتنے کے لیے کیے بڑے تین بدلاف دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے جاریے جس کے انتیم ٹیسٹ میچ کی تیاری میں دونوں ٹیم لگ گئی ہیں لیکن اس بیچ انتیم ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے کپتان روحید شرما نے خطرناک رنڈی تھی کے تحت بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے ٹیم کے اندر تین ایسے بڑے بدلاف کی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار کپتان روحید شرما نے انتیم ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں لینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار ملی لیکن اس کے بعد بھارتی ٹیم نے تین میچ میں جیت درج کر سیریز کو اپنے نام کیا اور اب بھارتی ٹیم کو انتیم ٹیسٹ میچ سات مارچ سے دھرمشالہ کے میدان پر کھیلنا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم تیار ہیں لیکن اس بیچ کپتان روحید شرما نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا اور بھارتی ٹیم کرکیٹ جگت کو حیران کر دیا ہے جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما نے پلائنگ 11 کا اعلان کرتے ہوئے سب سے پہلے اوپننگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں ایسے میں کپتان روحید شرما ایک بار پھر سے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے انتیم ٹیسٹ میچ میں دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کپتان روحید شرما نے دوسرے سلامی بھلے باز کے روپ میں یہ شرسوی جیس وال کو ٹیم میں شامل کیا ہے جنہوں نے اس سیریز کے اندر باقی اب کافی زیادہ بہتر بھلے بازی کر سبھی کو پرباوت کیا ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر بھلے بازی کرنے کے ذمہ داری ہے جو ٹیم کے لیے مکہ بھومی کا نبھا سکتے ہیں ایسے میں اب کپتان روحید شرما نے اوپننگ جوڑی میں کوئی بدلاب نہیں کیا تو وہیں تیسرے نمبر پر کپتان روحید شرما نے شبھمن گل کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے تین ٹیسٹ میچ کے اندر دوسری بھاری میں بہتر بھلے بازی کر ٹیم کو مضبوط ہی دلائی ہے ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر کوئی اوپر بہتر بھلے بازی کرنے کی ذمہ داری ہے تو وہیں کپتان روحید شرما نے چار نمبر پر بھلے بازی کرنے کیلئے رجت پاٹیدار کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور ان کی جگہ پر دیو دت پڑککل کو ٹیم میں موقع دیا ہے کیونکہ رجت پاٹیدار اس سیریز کے اندر کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور لگاتار خراب پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں ایسے میں اب ان کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور ان کی جگہ پر دیو دت پڑککل کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملنے والا ہے جو ٹیم کے لئے مکہ بھومی کا بھی نبھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کپتان روحید شرما نے پانچ نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے سرفراز خان کو شامل کیا ہے جنہوں نے پہلے میچ کے اندر دو ارد شدک لگا کر سبھی کو پرباوت کیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے ان کے اوپر انتیم میچ میں بہتر بلے بازی کرنے کے ذمہ داری ہے اتنا ہی نہیں کپتان روحید شرما نے اب وکیٹ کیپر کے طور پر دروپ جوریل کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں مین آف دا میچ کا آوارڈ بھی حاصل کیا ہے اس بلے باز نے بھارتی ٹیم کے لئے بہتر پردرشن کر سبھی کو پرباوت کیا اور سبھی کو اپنا دیوانہ بنایا کیونکہ انہی کے چلتے بھارت پچھلے میچ میں جیت درج کرنے میں کامیاب رہا ہے اس کے علاوہ کپتان روحید شرما نے آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑے جا کو باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے اکشر پٹیل کو ٹیم کے اندر شامل کر لیا ہے جو ابھی تک اس سیریز میں آرام کر رہے تھے لیکن اب رویندر جڑے جا کو آرام دے دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر اکشر پٹیل کو بہتر بلے بازی کے ساتھ بہتر گین بازی کرنے کے لئے شامل کیا گیا ہے اتنے نہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے روید چندران اشون کو بھی موقع دیا گیا ہے جو بہتر گین بازی کرنے کے ساتھ بہتر بلے بازی کر سکتے ہیں تو وہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے کپتان روحید شرما نے گین باز کلدی بیادف کو ایک بار پھر سے موقع دیا ہے کیونکہ انہوں نے کافی بہتر گین بازی کر سبھی کو پرباوت کیا ایزمین کے اوپر اب مکھے سپنر گین باز کی بھومی کا بھی رہنے والی ہے تو وہیں کپتان روحید شرما نے تیز گین باز کے روپ میں سب سے پہلے محمد سراج کو آرام دے دیا ہے دراصل محمد سراج ایک میچ میں بہتر گین بازی کر رہے تھے لیکن اب ان کو ٹیم کے اندر آرام دے دیا گیا ہے اور انتیم میچ کے اندر جسپرید بمرا کو موقع دیا ہے جو ٹیم کے اندر انتیم میچ کے لئے آ چکے ہیں حالانکہ پچھلے میچ میں ان کو آرام دے دیا گیا تھا لیکن اب ان کی واپسی ٹیم کے اندر ہو چکی ہے اتنے نہیں کپتان روحید شرما نے دوسرے تیز گین باز کے طور پر آکاش دیپ کو شامل کیا ہے جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں سبھی کو حیران کیا تھا ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے اوپر بہتر پردرشن کرنے کے ذمہ داری ہے ایسے میں اب ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ کپتان روحید شرما انتیم ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لئے میدان پر اتریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے انتیم ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بار دوستو اگر آپ بھی ایشان کشن کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو فیڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انتیم ٹیسٹ میچ کے لئے بی سی سی آئی نے ایشان کشن کی کرائی ٹیم میں اچانک سے انٹری تو خوشی سے پاگل ہوٹھے ایشان کشن کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن آپ کے بھی اڑ جائیں گے ہوش جیہاں دوستو بلکل صحیح سن آپ نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کے ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کے انتیم ٹیسٹ میچ کے لئے دونوں ٹیم پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن اس بیچ انتیم میچ کے اندر ایشان کشن کی بی سی سی آئی نے اچانک سے انٹری کرائی جس کے بعد ایشان کشن کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے بھارتیے ٹیم کو لے گر ایک ایسا بیان جاری کیا جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اوڑ جائیں گے تو آخر کار ایشان کشن نے انتیم ٹیسٹ میں انٹری پانے کرنے کے ترند بات کیا کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھیے گا لیکن اس سے پہرے آپ کو کیا لگتا ہے ایشان کشن اور شبھمن گل میں سے کون ہے خطرناک سلامی بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس پر ضرور بتائیں دوستو جیزا کی آپ کو بتائیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اس کے پہلے میچ میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا بڑا لیکن اس کے بعد بھارتی ٹیم نے جیت درج کر سیریز کو اپنے نام کیا ایسے میں اب انتیم میچ دھرمشالہ کے میدان پر سات مارچ سے کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم تیار ہیں لیکن اس بیچ انتیم ٹیسٹ میچ کے اندر ایشان کشن کی انٹری ہو چکی ہے جیہاں دوستوں بی سی سی آئی اور ایشان کشن کے بیچ کافی لمبے سمیں تک ویواد چل رہا تھا اور اب دونوں کے بیچ ویواد سمابت ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے جس کے بعد اب انتیم ٹیسٹ میچ میں بیک اپ ریپلیسمنٹ کے طور پر ایشان کشن کو شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد اب خود ایشان کشن نے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں خود ایشان کشن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دینے کے لئے بی سی سی آئی کا دھنیواد مجھے بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ بی سی سی آئی نے مجھ کو ماف کر دیا ہے اور مجھے بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دیا ہے حالانکہ میں اپنی گلتی کو مان چکا ہوں کیونکہ میں نے ٹیم کے کار اکرم کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ آرام لے لیا تھا جو بلکل گلت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے اندر کامپٹیشن کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اگر میں اسی طریقے سے آگے آرام لیتا رہا تو شاید آنے والے سمیں میں میرا ٹیم کے اندر پوری طرح سے جگہ سماپت ہو جائے گی لیکن جس طریقے سے بی سی سی آئی نے میرے اوپر پرتیبند لگاتے ہوئے میرا سینٹرول کونٹریکٹ چھین لیا ہے اس کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے کافی لوگوں کو ادھارن مل جائے گا کہ اس طریقے سے دراشتری ہے کرکٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمیشہ کے لیے تیار ہی رہنا پڑے گا